اور ناظرین گرامی ہمیں اب ڈوائن کیا ہے یمنا چٹھا صاحبہ نے آپ ماہرے غزائیات ہیں ویلکم لیتو شو یمنا آپ سے یہ پھر آغاز کرتے ہیں گفتو کا یہ بتائیے کہ رمضان کی ابتداء ہو چکا ہے پہلا روزہ ہے کسی بھی جب روٹین میں تبدیلی آتی ہے تو جسم کو تھوڑا وقت لگتا ہے اس کو آپٹ کرنے میں اب ہماری عادت تھی ہم ہر تھوڑی دیرے کے بعد کھال لیتے تھے ساری ہماری سمبرات جتنے بھی ہم لوگ ہیں انسان جو ہے جو مسلمان جو روزہ رکھتے ہیں اب سہر کے بعد سے لے کے اور پھر افطار تک اس کو یعنی کہ روزہ رکھنا ہے بھوک اختیار کرنی ہے میں چاہوں گا کہ آپ سہری سے شروع کریں کہ رمضان کو پیش نظر رکھتے ہوئے روزے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کتنی مقدار میں سہر جو ہے اور کس قسم کی سہر جو ہے وہ لینی چاہیے سہری سہر نے بالکل اچھا کیا سوال کہ سہری سے سٹارٹ کریں کیونکہ نورملی افطاری پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے سہری جو ایک ایسا ٹائم ہے یہ جو کانسپٹ ہے نا کہ ہم نے چونکہ پورا دن بھوکا رہنا ہے اس لئے ہم نے زیادہ کھانا ہے آپ یقین کیجئے ہسپتالوں میں لانے لگ جاتے ہیں اس ٹائم پر میدے کے امراض میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کا ریزن کیا ہے ہم میدہ اتنا ہی رہتے ہیں جتنا ہمارا پورے سال تھا پر ہم ایک ٹائم پر تو ہمیں کم کھانے کی عادت ہوتی ہے نا سہری میں ہمارا دل کرتے ہیں ہم زیادہ کھائیں لوگ روٹیوں کی تعداد ایک سے دو کر رہے ہوتا ہے جبکہ میرا جو ہے کہنا یہ ہے میرا ماننا یہ ہے اور کتابیں یہ کہتی ہیں آپ کی صحت کے لئے آپ کو کوانٹیٹی امپروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نیوٹرنٹس امپروف کریں روٹی کی تعداد کوانٹیٹی ہوتی رکھیں بلکہ میں تک دوں تھوڑی سی کم کر دیں تاکہ فروٹ سے شروع کریں تھوڑا سا پانی فروٹ پھر آپ کی روٹی پھر آپ کا سالن میں تھوڑا سا کہہ دوں کہ نہ لیں کیونکہ انڈا لیں گے آپ کو ذرا زیادہ اچھا مجھے یہ بتائیں جیسے اوٹ کا سسٹم ہوتا ہے وہ جو کوہان ہے اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے وہ زخیرہ کر لیتا ہے اور پھر وہ اس کا باڈی جو ہے وہ اس کو استعمال کر دیں کیا ہماری باڈی بھی ایسے ہی ہے کہ جب ہم دو کی جگہ تین پراتے کھالیں گے تو زیادہ دیر تک ہمیں بھوکنے لگے گی کیا ایسا ہے جسم کا ایک بڑا اچھا نظام ہے کہ آپ کتنا مرضی کھالیں یہ اندرسال عمومن تبدی جاتی جب سپلیمنٹس کی بات کی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں سپلیمنٹس لیں گے اور ہم زیادہ میں لوگ شروع بھی کر دیتے ہیں سپلیمنٹ لینا لوگوں کا کونسپٹ ہی ہوتا ہے سپلیمنٹ لیں گے تو جسم زیادہ سے زیادہ اس کو اپنا حصہ بنائے گا جسم کی ایک مقدار ہے کہ آپ اتنا بھی کھالیں اس کی ایبزورب کرنے کی طاقت وہ تھوڑی ہی ہے اس طرح نہیں کہ آپ چار اوٹیاں کھالیں گے تو آپ کا اروزہ زیادہ اچھی طرح گزرے گا آپ اپنا کو مشکل میں ضرور ڈال دیں گے کہاں میدہ اتنا زیادہ حضم کرے گا اس لئے میدے کے مسائل زیادہ بھٹ جاتے ہیں باقی یہ کہ اگر آپ کے باڈی کو دیکھیں ایک چربی جو ہوتی ہے نا جس کو ہم فیٹ کہتے ہیں چربی یا فیٹ ڈاپوزیشن جو باڈی پہ ہوتی ہے اگر آپ کی باڈی کو پرانی انرڈی یوز کرنے کی ضرورت پڑے گی یا آپ کو زیادہ انرڈی ریکوارڈ ہے جیسے رمضان میں آپ کہتے ہیں کہ حضم ہو جاتا ہے بعد میں کیا کریں تو بعد میں جسم پرانی انرڈی استعمال کرے گا اور اس کو اپنے عمل میں لاکر آپ کو انرڈی آپ فاقے کر کے گر نہیں جائیں گے اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ فاقہ ہو جائے گا ہم گر جائے گا باڈی کا نیچرل میکنیزم میں اللہ نے خودرت دیتا خوبصورت نظام بنایا ہے کہ انسان کی جسم پرانا استعمال کرتا ہے وہ گرے گا نہیں جتنا آپ روٹین میں کھاتے ہیں کسی ایک وقت میں ناشتہ کرتے ہیں اتنا ہی آپ کو لینا چاہیے اتنا کھائے پر نیوٹنز کا دہا لکھیں اثر میں دیکھیں ہمارا جو آم روٹین کا کھانا پینا ہوتا ہے اچھا ایک عام آدمی جو یہ ترمنالوجی نہیں سمجھتا ہے کہ نیوٹریشنیزم کیا ہوتا ہے نیوٹریشنیسٹ کیا ہے کیلوریز کیا ہیں اور اپنا اس کے لئے آسان طریقہ یہ بیلنس کرنے کا اس کو آپ سادھا ہی بتائیے کیا کھائیں کلنے پراتے کھائیں نہیں پراتے نہیں آپ نے زیادہ کھانے آپ نے کرنا ہے پھر زندگی کی فیروزیدہ گائلنس کرنے کا آسان طریقہ دیکھیں آپ یہ کریں پہلے بات اپنی صحت کو دھیان رکھیں کہ آپ کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے میں جب یہ ایکزامپل دی رہی ہوں میں ہلدی بندکی دے رہی ہوں اگر آپ کوئی دل کی بھی امراض ہے شغر وغیرہ اس حساب سے چیز نے ریکمینیشن بدلتی ہے ایک عام بند ہے عام انسان ہے آپ ہے یا میں ہوں آپ نے کیا کرنا ہے شروع کریں پھل سے پھل کا نیوٹرنٹ مختلف ہے روٹی کا مختلف ہے سالن میں اس نے منع کر دیوں کیونکہ ہم سالن بنانے کا جو ہمارا طریقہ ہے ہم اس میں نیوٹرنٹ سوڑے سے نہ ختم ہو جاتے ہیں انڈے کا استعمال کریں روٹی کا استعمال کریں پھل سے شروعات کریں انڈے روٹی پھل پھل اور اس کے بعد آپ کا کوئی ایک ایسا پانی والی چیز ہونے چاہیے وہ بھی بہت زیادہ نہیں دودھ استعمال کر لیں دہی کہتے ہیں اگر آپ لے لیں تو پیاس کم لگے گی دہی استعمال کر لیں پھر وہ بھی ایک آدھ اتنا بڑا بول نہیں ہاف کپ لیں اس کے دنے کوئی فوٹ ایڈ کر لیں اس طرح نیوٹرز کا فوکس کریں دہی کے اندر پھل ڈال لیں دہی کے اندر پھل ڈال لیں دہی کے اندر پھل ڈال لیں دہی کے اندر پھل ڈال لیں